سری گڑنیسا اے نامہاں جے اشت دیبتا اے نامہاں جے کل دیبتا اے نامہاں میرا نام آیشہ ریزہ جینی آج ہم بات کریں گے اس سے پہلے سبی کو رام رام جے سیتا رام یہاں بیڈیو آنتے تک ضرورت دیکھیں آپ کس بیڈیو سے پتا چل جائے گا کہ پاڑ پوزن کیوں کرنی چاہیے اور پوجہ پاڑ کرنے سے کیا فل پرابت ہوتا ہے اور پوجہ کا فل کب ملتا ہے ہمیں تو آپ بات کرتے ہیں جیسے کہ ادھارن کے طور پر جیسے ہم مکان بناتے یعنی کہ گھر بناتے ہیں چھ مینے یا ایک سال بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ٹوٹ پوٹ ہو جاتا ہم مستری بلاتے ہیں اور مستری وہاں پہ ٹوٹ پوٹ میں پلستر کرتے ہیں مرامت کرتے ہیں ہم مکان کا دیکھ بھال کرتے ہیں اگر ایسا نہیں کریں گے دیکھ بھال تو کیا ہوتا ہے کہ دس سال بیس سال تیس سوال وہاں مکان ٹوٹ جائے گا خراپ ہو جائے گا ہی ویسے ہی جیسے کال لیتے ہیں تو تین اے چار مینے میں سربیس کراتے ہیں اگر ہم سربیس نہیں کرائیں گے تین مینے چھ مینے سال بھر میں تو وہاں گاڑی خراپ ہو جائے گی دیرے دیرے وہاں گاڑی چلے گی نہیں تو ویسے ہی منشہ کا جیوان بھی ہےиты خور مناشہ کا جیوان بھی کچھ ایسے ہی ہے جو منشہ برہام دورہ تین مینے چھ مینے میں دھرم سمبندل کراتے ہیں کراتے ہیں گھر میں کتھا پوجا پاڑ کرتا ہوتا ہے جن کے گھر میں ان کو کبھی بھی کشت نہیں آتا ان کا جیوان سکھی ویتیت ہوتا ہے تو ویسے ادھان کے تور پچھتے ہم جان سکتے ہیں ہم لوگ آج کل جنم دن میں کے لاتے پانچ سہزار دس سہزار بیس سہزار ایک لاغ روپے خرص کر دیتے ہیں پرانتو ہم کیا کرتے ہیں کہ پاڑ پوزن کے لئے گرہ پوزانے کے لئے ہم سوچتے ہیں کہ کون سمید بھرواد کرے گا کون دوہزار تینہزار پہ بھرواد کرے گا تو ہم روک جاتے ہیں پرانتو اگر سری سترین بھگوان جی کی کتھا ہو تو اگر کتھا ہوگی تو کیا ہوتا ہے پروار کی رکسہ لکس مینائن کرتے ہیں ان کے گھر میں کبھی بھی کشت نہیں آتے دھنکی بردی رہتی ہے اور جو ان کے بسے روح سے جو ان کے پتر دیکھتا جو پیڑی کے اپیتر دیکھتا ہوتے ہیں ان کی آتما کو سانتی ملتے ہیں کیونکہ لکس مینائن جی کی بھائٹ پوزان ہو رہا قتھا ہو رہی we ہیں تو ان کے جیون میں بھی پرکاس آتا ہے پیٹروں کے جیون میں بھی پرکاس آتا ہے ان کے آتما کو بھی سانتی ملتے ہیں جب وہ پرسان ہوئے گے ان کے آتما کو سانتی ملou گئے تو آپ کو آسلığın کریں گے بھگوان بھی بولتے ہیں لکس مینائن کے پیڑی میں آپ کی پیڑی ہے پریجن ہے وہ بھگوان ہمارے لکشمی نائن جی کی کتھا کر رہے تو ان کے جیون میں بھی پرکاس ہوتا ہے اب بات ہوتے ہیں کم ملتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے لکشمی نائن سویم آپ کی رکھ سا کرتے ہیں پریجن میں کبھی کسی کو پریشا نہیں آ جاتی زیادہ تو آپ نے پونے کر رکھا ہے تو آپ کو کوئی بھی زیادہ کشنی آئے گا دھیرے دھیرے آپ ڈوکٹر صاحب کو دکھاؤ گے تو ان کی دوائے بھی لگے گی اس لئے پریجن کرنا چاہیے